سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ دور سے بڑی حسین لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کے بڑے مزے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اور بلکہ یقینی بات ہے کہ سیاست بعض اوقات بڑا ہی ظالمانہ رویہ اختیار کر لیتی ہے اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو آہلیہ سالوں میں بینظیر بھٹو کو پہلے ان کے آفیس سے نکالا گیا شور برپا کیا انہوں نے مختلف اداروں پر الزامات آئد کیے کہ بھئی مجھے نکال دیا اس کے بعد ایک مثال ہمارے سامنے آئی میاں نواز شریف کی تو سارا عالم جانتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ شور کیا کہ مجھے کیوں نکالا یہ بڑا مشہور ان کا فکرہ ہو گیا ان دونوں کو آپ چھوڑ دیں ابھی حالیہ دنوں میں عمران خان آپ نے دیکھا ایک سال سے وہ بوریچی کو پکار کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں نکال دیا یہ ہوا اور وہ ہوا اور ان کی جو چیخو پکار ہے اس کا شہرہ پورے عالم میں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی شکر منائیں صرف نکالا گیا آپ کو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ عوام نے اپنے صدر پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم کو صرف دفتر سے نکالا ہی نہیں بلکہ نکال کے اس کا قتل کیا اور قتل کر کے بھی انہیں چین نہیں آیا اس کو کھا گئے اگر ہم بات کریں یورپ کی اور شمالی امریکہ کی تو وہاں پر بھی ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں مثلا دو ہزار آٹھ کے مالیاتی حادثے کے نتیجے میں بہت سے صدر اور وزیر اعظم کو نکال دیا گیا اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو اس حادثے کے بعد ابھی آفس میں داخل ہی ہوئے تھے اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس حادثے سے لیکن عوام نے ان کو بھی وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا پھر بھی شاید انہیں نوکری سے باہر ہونے پر خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے تھا پہلے زمانے میں جب معاملات بگڑ جاتے تھے ان کی پوزیشن میں لوگوں کو بتر نتائج کا سامنا کرنا پڑتا تھا صرف نکالے ہی نہیں جاتے تھے بلکہ قتل کر کے ان کو کھا لیا جاتا تھا تو آج ایک ایسی ہی مثال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم کو یا صدر کو اس کے آفیس سے صرف نکالا ہی نہیں بلکہ ڈچ اسے کھا گئے اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ستروی صدی کے وسط میں یعنی درمیان میں ڈچ ریپبلک کے سربرا جون ڈی ویٹ کی مثال دیکھیں جنہیں سولہ سو ستر کی دھائی کے شروع شروع میں اوائل میں کئی منفی واقعات کے بعد بیس اگست سولہ سو بہتر کو ہیگ میں قتل کر دیا گیا اور ان کا بڑا ہی بہیمانہ قتل تھا ان کو درخت پہ الٹا لٹکا دیا گیا اور وہاں سے ان کا قاتلوں نے اگر سارا نہیں تو جزوی طور پر گوشت اتار اتار کے کھا لیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے بھائی کارنیلس کی لاش کو بھی لٹکایا اور اسے بھی کھا گئے تو باقی دنیا کی پریزیڈنٹس یا وزیراعظم جو اپنے آفیس سے نکالے گئے ارے صاحب پریشانی والی بات نہیں ہے حرام سے اپنے گھر بیٹھ کیے اپنے مزے کیجئے نئی سیاست کیجئے شکر مرائیے کہ آپ کی جان تو بچ گئی اب ڈوچ کی کہانی یہ ہے کہ ڈس جمہوریہ سترمی صدی میں ایک نئی طاقت تھی سولمی صدی کے دوران کام ممالک پر ہاؤس آف ہیسبرگ کی حکومت تھی جس کے بادشاہ چارلز پنجم اور پھر ان کا بیٹا فلپ دوم پین کے بادشاہ بھی تھے لیکن پندرہ سو ساٹھ کی دھائی میں ہالینڈ اور زی لینڈ کے تھے ہالینڈ کے صوبوں میں زیادہ ٹیکسوں اور مذہبی جبر کے باعث بادمنی کی وجہ سے ڈوچہ شرافیہ کسبوں نے مل کر پین حکمرانی یعنی ہسپانوی حکمرانی کے خلاف بغاوت کر دی اس بڑی بغاوت کی قیادت خاص طور پر ہاؤس آف اورنج کے رہنماؤں نے کی جو ڈوچہ شرافیہ کے سب سے طاقتور لوگ سری زمینیں تھیں پندرہ سو اڑھ سٹھ میں شروع ہو کر ڈچوں نے پین کے خلاف آزادی کی جنگ چھیڑ دی جو کہ اسی سال تک جاری رہی اور اس سے پہلے کہ سپین نے بلاخر شکست قبول کر لی اور سولہ سو اڑھ تالیس میں ڈچ جمہوریہ کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا یہ تھا اس کہانی کا بیک گراؤن اب بات کرتے ہیں جون کی اور کرنیلس کی جون اور کرنیلس ڈیوٹ اب نئی آزاد ڈچ جمہوریہ کے طاقتور انسان تھے جیسا کہ سترمی صدی میں یورپ میں اقتصادی طاقت بہیرہ روم سے شمالی بہرہ اوکینوس کی طرف منتقل ہوئی ایمسٹرڈیم ایک بڑا مالیاتی اور تجارتی پاور ہاؤس بن گیا اس طرح اس وقت ڈچ ثقافت کا یہ ایک سنہری دور تھا لیکن نوخیز بلکل نئی دئی بننے والی یہ جمہوریہ ہاؤس آف آرنج کا اس پر غلبہ تھا یہ ستروی صدی کے درمیان یعنی وسط تک کی بات ہے جب جون ڈیوٹ اور ان کے بھائی کرنیلس ڈیوٹ نے کم امیر لوگ جو ڈچ ایسے لوگ تھے جو زیادہ امیر نہیں تھے اور متوسط درجے کے تاجروں کے ایک دھڑے کی قیادت کی جو زیادہ تر ریپبلکن موڈل اپنانا چاہتے تھے سولہ سو پچاس میں شروع کرتے ہوئے وہ بڑی حد تک ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جمہوریہ میں اگلے بیس سے زیادہ سالوں کے لیے طاقت زیادہ تر معمولی آدمیوں یعنی معمولی رئیس ہوں جیسا کہ ڈیوٹ اور بڑے شہروں کے تجارتی کمپنیوں کو ایک بڑھتے ہوئے دی سنٹرلائز جمہوریہ میں منتقل ہوتی رہی جون ڈیوٹ نے سولہ سو تریپن کے بعد سے ملک کے وزیر آزم کے برابر دور پر خدمات انجام دیں حالانکہ اس کا اصل عزاز گرینڈ پینشنری تھا کئی سالوں تک سب کچھ ٹھیک تھاک چلتا رہا ڈچ ریپبلک نے اپنے یورپی اور نو آبادیاتی تجارتی غلبے کے لحاظ سے اپنی اوقات اور اپنے وزن سے بہت زیادہ کام جاری رکھا جس سے ایمسٹر ڈیم روٹر ڈیم اور دور ڈرچ جیسے شہروں میں بے پناہ دولت پہنچی پوری دنیا سے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں تھی اب یہ وقت آن پہنچا کہ ڈچ جمہوریہ کے خلاف یورپی دشمنی شروع ہو گئی دوسری یورپی طاقتیں جمہوریہ ڈچ اور بہر اوقیا نوس کی تجارت پر اس کے غلبے کے خلاف تیزی سے کھڑے ہو گئے اور اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی یہ وہ دور تھا جہاں بنیادی معاشی فلسفہ مرکنٹائلیزم تھا جس نے دلیل دی کہ عالمی سطح پر ایک محدود مقدار میں تجارت کی جائے گی ہر قوم دوسری قوموں کی تجارت حاصل کر کے ہی اپنا حصہ بڑھا سکتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ سولہ سو پچاس اور سولہ سو ستر کی دھائی کے درمیان کئی بڑی یورپی قوموں نے ہر سال اپنی اقتصادی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور ڈچ لوگوں کی اقتصادی طاقت کو پچلنے کے لیے ڈچ لوگوں کے ساتھ جنگیں شروع کر دیں اور مسلسل یہ جنگیں کرتے رہے خاص طور پر ڈچ لوگوں کو انگلینڈ کی طرف سے اونچے سمندروں پر اور فرانس کی طرف سے زمین پر بڑے خطرے لاحق تھے شدید جارہیت کا یہ دور سولہ سو بہتر میں صرف چوبیس گھنٹوں میں دو الگ الگ جنگوں کے آغاز پر اختتام پذیر ہو گیا چھے اپریل کو فرانس نے ڈچ جمہوریہ کے خلاف جنگ کا بڑا اعلان کر دیا اور یہی بات ختم نہیں ہوتی اگلے ہی دن برطانیہ نے بھی ایسا ہی کیا ان کو دو الگ الگ تنازوات کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کیونکہ فرانسیسی اور برطانیہ کے الگ الگ مقاصد تھے اور وہ برسوں بعد ڈچ لوگوں کے ساتھ الگ الگ شرائط پر سلو کریں گے یہ کہتے رہے اور ایسے ہی کیا ان دونوں جنگوں میں سے ایک کو فرینکو ڈچ جنگ دوسری کو انگلو انڈچ جنگ کے طور پر تاریخ میں دیکھا جاتا ہے فرانسیسی اور برطانوی جارہیت کا یہ انتزاج ابتدائی طور پر ڈیویٹ کی حکومت کے لیے تباہ کن تھا جون میں فرانسیسیوں نے رونلینڈ کی کئی چھوٹی جرمن ریاستوں کے ساتھ مل کر مشرق سے نیدل لینڈ پر حملہ کیا اور ڈچ لوگوں کو شاندار فوجی شکستوں کا ایک لمبا سلسلہ دیکھنے کو ملا گرونلو کے قصبے پر فرانسیسیوں نے کچھ ہی دنوں میں قبضہ کر لیا اور جمہوریہ کے جنوب کے بیش تریسے پر بھی قبضہ کر لیا گیا ایمسٹرڈیم اور ہیگ میں خوف و حراس پھیل گیا کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ فرانسیسی شہروں پر قبضہ کر لیں گے اس سب نے اس دور کو رامجز اور دیزاسٹر ایئر کا نام دیا اور تاریخ میں ان دونوں ناموں سے یہ واقعہ جانے جاتے ہیں اب وقت تان پہنچا تھا اس وزیر آزم کو قتل کر کے کھانے کا تو ڈیویٹس کو قتل کرنا اور اس کو نافرمان بنانا اب اس کا وقت شروع ہونا چاہتا ہے یہ وہ تناظر تھا جس میں ڈیویٹس کو ان کے لوگوں نے قتل کیا تھا اگست کی شروع میں کورنیلس ڈیویٹ کو گرفتار کر کے دیہیگ میں قید کر دیا گیا تھا 20 اگست کو اس کا بھائی جون جیل میں اس سے ملنے کے لئے گیا لیکن اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس کے سیاسی دشمنوں نے ہاؤس آف آورنج کے سربراہ ویلیم آف آورنج کے ساتھ مل کر اس کے لئے ایک جال بچھایا ہوا تھا ڈیویٹ کے داخل ہونے کے بعد ایک حجوم جیل کے اردگر جمع ہو گیا اور دیہیگ ملیشیا اندر چلی گئی لیکن بادامنی پر کابو پانے کے بجائے انہوں نے جیل پر دھاوا بول دیا اور دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا بس ان کو مارنے کے بعد ان کے دل نہیں بھرے اور سکون نہیں آیا ان کی پیاس نہیں بجی اس کے بعد ان کی لاشوں کو ایک جب پر باندھ کر مسخ کر دیا گیا اور حجوم ان کی بے حرمتی کرتا رہا اور لاشوں کو مارنے کی کاروائیاں گھنٹوں چلتی رہیں اور ان کی بے حرمتی کرنے میں یہ مصروف رہے اس کا ایک خاص طور پر دردناک انصر ان کی لاشوں کو بھوننا تھا اور بھون کے ان کو کھانا تھا اور ان کے جگر کو بھون نہ تھا اور بھون کے کھانا تھا مبصرین نے نوٹ کیا کہ یہ واقعات بہت منظم تھے ایسے نہیں کہ اچانک کچھ لوگوں نے کی ایک منظم کاروائی تھی ہاؤس آف اورنج کی جانب سے جمہوریہ میں اپنی طاقت کے دوبارہ دعوے کو واضح کرنے کے لیے ایک انتہائی منظم تشدد کا ایک علامتی عمل تھا عجیب بات یہ ہے کہ ابتدائی خزان تک دچ لوگوں کے لیے جنگی کوشوں میں بہتری آئی اور ڈچ اس کے فوراً بعد فرانسیسیوں کو جمہوریہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اس طرح ڈیویٹس کی قسمت خاص طور پر بڑی ہی ظالمانہ ثابت ہوئی بدنامہ زمانہ قتل اور نسل کشی کے واقعے کے بعد گیسپر فیگل نامی اورنج نواز سیاستدان جون ڈیویٹ کی جگہ گرینڈ پینشنری کے طور پر آیا انگریزوں کے ساتھ جنگ سولہ سو چھوہتر میں بنیادی طور پر پورا اندازی کر کے ختم کر دی گئی جبکہ فرانس کے ساتھ جنگ نے اسی طرح کی واپسی کو اسٹیٹس کو انٹی بیلم یعنی وہ حالت جس میں چیزیں جنگ سے پہلے تھی انہی میں واپس کر دیا سلکشی کی مبینہ کاروائیوں کے بعد وہ ڈوچ ریپبلک کے اندر ایک اہم شخصیت بن گیا جس نے ہاؤس آف اورنج کی طاقت کا عیادہ کیا جسے ڈیویٹس نے چیلنج کیا تھا اب یہاں تک ایک بات سمجھیں اکثر ہٹلر کو اس کے کاموں کو دیکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اسی نے پہلی بار یہ کیا ہو کہ اپنے جو مخالفین تھے ان کے خلاف ایک اپریشن کیا جو کہ بلکل منظم تھا اور ان کو ختم کر دیا اور خود جناب اپنے فیصلے کرتے رہے سیاہ سفید جو بھی ہوا کرتے رہے اور اس کے بعد بے شمار اور لوگوں نے کیا اور آج بھی اگر دنیا کے نقشے پہ آپ نظر دڑائیں تو کئی ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو باقی اقلیت ہیں یا اپنے مخالفین ہیں ان کو ایسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یوں ہٹلر کو اس کا موجد سمجھا جاتا ہے جبکہ آپ دیکھیں یہ اس سے کتنا پہلے یہ کام ہو چکا ہوا تھا خیر آتے ہیں اپنی بات کی طرف پھر 1677 میں جیمز ڈیوک آف یورک کی بیٹی میری سٹیورٹ سے شادی کی وجہ سے ویلیم نے انگریزی تخت پر دعویٰ کر لیا جسے اس نے 1689 میں بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سسر سے اس تخت کا تاج چھین لیا اس طرح ترین سیاستدانوں میں سے ایک بننے کی راہ اموار کر دی اور وہ کامیاب سیاست دان بن گیا تو بات یہ ہے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کرتے ہیں حالیہ سالوں میں جو بھی صدور پریزیڈنٹس یا حضراء آزم اپنے آفیسز سے نکالے جاتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ خوشی منائے کہ جان تو بچ گئی میاں ورنہ اس سے پہلے تو لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کو صرف نکالا ہی نہیں جاتا تھا ان کو قتل کر کے کسی درخت کے ساتھ ان کی لاشو کو لٹکا کے مسخ کیا گیا اور وہیں پہ پیاس نے بجھی اور پھر ان کو ان کے دیکھیں ظلم کے کیسے کیسے رنگ دیکھتا ہے ظلم کی کیسی کیسی داستانے ہیں کہ جن کو انسان پڑھے یا سنے تو اس کے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں